کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ لوگ جہنم میں چلے گئے لیکن ہیں ایمان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من عصد الناس بشفاعتکا یوم القیامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وطلع یہ کل قیامت کے دن آپ کی شفارش کا مستحق کون ہوگا کس کے لئے آپ شفارش کریں گے ہم گناہگاروں کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفارش اللہ قبول فرمالے زور سے بلی آمین ہم لوگوں کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں اس کی دعا کرتے رہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو حریرہ مجھے یہ پکا گمان ہے کہ یہ سوال آپ نے ہی پوچھا آپ سے پہلے کسی نے نہیں پوچھا اسے یہ پتا چلا کہ آپ حدیث کو حاصل کرنے کے لئے کتنے حریص ہیں کتنے لالچی ہیں کتنا شوق ہے آپ کے پاس اس سے یہ پتا چلا کہ اگر شاگرد کوئی اچھا سوال کرے تو استاد کو چاہیے کہ اس کی حوصلہ افضائی کرے اب ایسے استاد کم ہی ملتے ہیں جو حوصلہ افضائی کرے اگر حوصلہ بڑھائیں گے تو شاگرد آگے نکلے گا لیکن اگر پوچھ لیا تو کتنے استاد ناراض ہو جاتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالی استاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالی استاد ہیں آئیڈیل ٹیچر ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سیکھئے کہ حوصلہ افضائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال اپنے پوچھا ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفارش کا قیامت کے دن وہی آدمی مستحق ہوگا جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا تو سچے دل سے اگر پڑھا شرک نہیں کیا توحید پا مرا تو کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے شفارش کریں گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں